السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب پہنے امان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک اور سوال کا جواب اور سوال یہ ہے کہ رکوع و سجود میں قرآن مجید کی کوئی دعا یا آیت پڑھی جا سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی اب کیوں نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں پس تم رکوع میں اپنے رب کی اصمت بیان کرو اور سجدے میں خوب دعا مانگو تمہاری دعا قبولیت کے لائک ہوگی انشاءاللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب ہمارے سامنے آ جائے تو پھر باقی لوگوں کے اقوال وہ معنی نہیں رکھتے اس لیے آج ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے قرآن کی آیات وہاں تلاوت نہیں کرنی صرف اور صرف کیا بیان کرنی جو تسبیحات جو ذکر اذکار اللہ کے نبی حضب حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجود میں کیے ہیں آپ میں بھی وہی کرنے ہیں اور وہ جب آپ نماز نبوی کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو مل جاتے ہیں کہ کون کون سے ذکر اذکار ہیں ٹھیک ہے جی تو بس یہ چھوٹا سا سوال تھا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اپنا بہت کیار رکھئے گا جزاکم اللہ خیدن کفیرہ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیدن کفیرہ